اس کو ڈی پوسٹ کرتا ہے تو اس میں تھوڑی سی تاغیر ہو سکتی ہے لیکن نیکسٹ منت کے سٹارٹ سے ہی آپ کو دونوں چینلز پر اردو ڈبنگ کے ساتھ اپیسوڈز دیکھنا مل جائیں گی دیکھنا مل جائیں گی تو بھی بات کرتے ہیں اس اپیسوڈ کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے کہ علاؤدین بے جنہیں گرفتار کیا جاتا ہے کارادین قلعے کے گورنر کی جانب سے حالیہ قسط کے آخر پر یہ سین تھا اور اس قسط کے سٹارٹ میں اسمان بے اٹیک کرتے ہیں کارادین قلعے پر ایک بڑی فوج کے ساتھ اور ایسا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اسمان بے کے ساتھ ایک بڑی فوج دکھائی گئی ہے ورنہ لاس سیزن میں ہم نے کوئی انیسارٹ کی جنگ دیکھی کوئی بڑی فوج نہیں پھر ہم نے اینیگول کا محاصرہ دیکھا سیزن 3 میں کوئی بڑی فوج نہیں سیزن 4 میں یعنی شہر کا محاصرہ دیکھا کوئی بڑی فوج ساتھ نہیں تھی لیکن اس بار ایک بڑی فوج کو دیکھ کر ویورز کو لگا کہ ہاں اب سیریز میں تھوڑے سی سٹوریکل سینز منانا شروع ہو گئے ہیں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے سیزن میں سیزن میں ڈائریکٹر نے کہانی کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا ہے سیزن 1 کے بعد سیزن 1 اور 2 کے بعد 3 4 یہ ٹوٹل بیکار سیزن رہے ہیں ان سیزن کو لوگوں نے کچھ زیادہ پسند نہیں کیا لیکن اس بار تھوڑی سی کہانی اچھی ہوئی ہے کہانی میں بہتری آئی ہے کافی ساری تاریخی گلتیاں اس میں غائب کی گئی ہیں ہلچیم خاتون جیسی ایک بہت بڑی تاریخی گلتی اس کو دور کیا گیا ہے اور اب سیریز میں تھوڑے سے تاریخی واقعات افضلاتی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس بار جو سیریز ہے وہ بورسہ کی فتح کی طرف جا رہی ہے تو ویورز ابھی ہم نے جو منظر دیکھے ہیں کالاتین کلے کے حوالے سے کہ عثمان بے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں سامنے میں کارادین کا جو گورنر ہوتا ہے علاؤدین بے کو پنجرے میں بند کر کے لٹکا دیتا ہے کہ عثمان بے اگر وار کریں کوئی بارود وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے وار کریں جو عثمان بے پتھر برسا رہے تھے گولے برسا رہے تھے تو علاؤدین بے ان کا شکار ہو سکتے تھے ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک دو پتھر تو علاؤدین بے کے رائٹ اور ایک دو لیفٹ جانب سے نکلے لیکن ہاں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اگر انہیں لگ جاتا تو شہادت ہو جاتی شہادت نہیں ہونے والی تھی شہادت ان کی تیرہ سو کتیس میں یا تیتیس میں کنفرم نہیں ہے لیکن تیرہ سو کتیس یا تیتیس یہ دو ڈیٹس ہیں ان دونوں میں سے یہ کہیں مجھے بھول کہہ اس کی پہو گیا اورحان بے نے بہت ساتھ بھی فتح کر لیا تھا اورحان بے نے نائکو پولیس کو نہیں نائکو پولیس کو فتح نہیں کیا تھا اورحان بے نے تب تک نیکیا کو فتح کر لیا تھا ازنک ازنک ازمیت گیملک یہ سارے علاقے اورحان بے کے قبضے میں آ چکے تھے اور جب علاؤدین بے کی دہت ہوئی ہے اس کے ایک سال بعد اورحان بے نے کاراسی بے پر حملہ کیا تھا آپ سیزن فائف میں کاراسی بے کے گریہ تبدیل ہی ہے صرف کر کا ایک چینج کر دیا ہے اس کردار کا ایکٹر چینج کر دیا ہے بلکہ اس کی چوری ساڑھی چینج ہو گئی ہے اس کے لاز سیزن میں جو کاراسی بے تھا سیزن فور فائف میں وہ اس مان بے کی سائٹ پر ایک دفعہ آ گیا تھا یاکوبے کے حلاف سٹینڈ کر گیا تھا اور یاکوبے جب غلط ہوتے تھے تو وہ یاکوبے کے حلاف ہوتا تھا یعنی کہ وہ سچ کے ساتھ تھا مگر اس بار کاراسی بے کو نہ جانے کیا ہے وہ یاکوبے جیسی حرکتے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے تھوڑی سے ٹویسٹ تھوڑے سے ہی ہیں پہلے دو سیزن میں سیزن فور فائف میں جو کاراسی دکھایا گیا وہ ہسٹورییکل کاراسی نہیں ہے کاراسی اسمان بے کے دشمنوں میں سے تھا ساتھیوں میں سے نہیں تھا کبھی بھی اسمان بے اور کاراسی بے کا اتحاد نہیں ہوا تھا البتہ ہو سکتا ہے کہ سلجیو کے دور میں یہ ایک ساتھ کسی جنگ میں شرکت کرتے رہے ہوں مگر ان دونوں کا اتحاد کبھی نہیں رہا حتیٰ کہ کارامان گیری میان اور کاراسی جاندار یہ ایک عرصے تک اسمان بے سے الگ رہے ہیں ایک عرصے تک ریاست حمید بن مشامید ہے اسمان بے سے نہیں اسمانیہ سے الگ رہے ہیں اسمان بے تو ان کی دیتھ ہو گی تھی تیرہ سو چویس میں کاراسی تو تیرہ سو چونتیس میں آیا پھر یہ کاراسی کے بیٹی کی دیتھ ہوتی ہے پھر آپس میں اس کے بیٹے لڑنے لگ جاتے ہیں تو ارحان بے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے بس کی بات نہیں ہے ان پر حملہ کرو اور کاراسی کا علاقے اور خاص طور پر یہ سماندری ایک رہنما تھا اب سیریز میں جا کر اس کی حقیقی تاریخ کو مطارف کروایا جا رہا ہے کاراسی بے ایک سماندری جنگ جو تھا تاریخ میں بھی بالکل ایسا ہی ہے جبکہ یاکو بے کا کردار لازٹ ٹائم نیگٹیف تھا اسی طرح کاراسی بے کا کردار بھی نیگٹیف تھا پوزٹیف کردار کبھی نہیں رہا کاراسی کبھی بھی پوزٹیف نہیں رہا البتہ جاندار کا جو کردار تھا جاندار بے کا وہ تھوڑا سا پوزٹیف تھا ان دونوں کی نسبت اس نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جو اسمان بے کی خلاف ہو اس نے جو بھی کاروائیاں کی ہیں وہ اپنی خود مقتاری یا الگ ریکرد کی ہوں گی لیکن کبھی بھی اسمان بے کے خلاف اس نے کوئی کاروائی نہیں کی البتہ اگر ذکر کیا جائے گیری میان کا تو گیری میان کے ساتھ عثمان بے کے ایک کلافات بڑے لمبے ارسے تک کہلے ہیں خاص طور پر اورہان کے اور محمد بے کے یہ سیریز کو بول جائیں میں سیریز کی بات نہیں کہا رہا تاریخ میں ایک طرف عثمان بے کی دیت ہوتی ہے تو یاکو بے کی دیت کے بعد محمد ان کا لوتا بیٹا تھا وہ تک پر بیٹھتا ہے اس طرف اورہان تک پر بیٹھتا ہے اور ان کے آپس کے معاملات بڑے خراب ہیتے ہیں بہت زیادہ خراب ہیتے ہیں رہان تیرہ سو باٹ میں جیتے ہوتی ہے اور باسٹ میں ملک کیا نام ہے اس کا محمد بے کی تیرہ سو انسٹھ میں جیتے ہوتی ہے تو ان کے حالات آپس میں بڑے خراب ہیں ان کے کافی سارے کاراسی کیری میان اور روٹمن کے حالات کافی خراب رہے ہیں کاراسی کے ساتھ بھی خراب تھے لیکن کارامان جو اب تک اس سیریز سے غائب ہے وہ عثمانیہ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کو سب سے زیادہ سبق سکھانے والا حکمران تھا بھائی عزید اول اس نے ان کو ایسا رولا ایسا رولا کہ بس آگے چل کر آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتائیں گے تو ویورز ابھی بات کر رہے تھے سیریز میں علاؤدین بے کو بچا لیا جاتا ہے اس میں عثمان بے کے ساتھ بیگم خاتون کا بھائی اور بیہان بے بھی شامل تھے بیہان بے اور بیگم خاتون دو نئے قبائل کے سرداروں میں سے ایک ہے ایک کی سربڑا ایک خاتون ہے اور ایک کی سربڑا بیہان بے ہیں ان کے آپس میں اختلافات تھے جو کہ سیریز کی پہلی قسط کے شروعاتی سینز میں سے ایک تھا جسے عرحان بے عثمان بے کے حکم پر روک کر عثمان بے انہیں دونوں کو ہی اپنے قبیلے میں دعوت پر بلاتے ہیں اور ان دونوں کے اختلافات کو دور کر کے ایک اتحاد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپس میں ان دونوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عثمان بے اس میں کامیہ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ تو معاملات ہم نے دیکھے ہیں اس سیریز میں اور ابھی آگے چل کے یہ تھوڑی سی نیکٹیویٹی پھیلے گی ان دونوں کے درمیان اور عثمان بے کے حلاف بھی جائیں گے وہ آگے چل کر ہم ساتھ ساتھ دیکھتی رہیں گے ابھی کل اتنا ہی آج ویڈیو کو زیادہ ایکسپلین نہیں کیا کل سے ہمارا ٹوٹل فوکس اس ویڈیو کی ایکسپلینیشن پڑھی ہوگا ابھی صرف آپ کو یہ اگاہ کرنا تھا کہ اپیسوڈ اردو میں بھی بہت جال دا جائے گی جس کے بعد اس کے ریویوز اپلوڈ کریں گے مزید ریویوز جانے کے لئے اور اسٹوریکل انفرمیشن جانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ حافظ خیال رکھے گا اپنا